بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوزہ آپ کے علم بھی ہے کہ تلال چودری پر خاتون ایمنی کی بھائیوں کی جانے سے مبینہ طور پر تشدد کیا گیا اور اس کی وجہ سے تلال چودری کا بازو بھی فرکچر ہو چکا ہے میں آج خصوصی طور پر لاہور کے نیجی ہسپتال جہاں پر تلال چودری صاحب داخل ہیں زیر علاج ہیں روم نمبر ہے وہاں کا 504 وہاں پر میں گیا اور میں نے جو چیزیں وہاں پر وٹنس کی اس کے مطابق تلال چودری صاحب اس واقعے کے بعد میڈیا سے مکمل طور پر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ تلال چودری صاحب کے بھائی ہیں بلال چودری صاحب ان کی اور میرے درمیان جب بات ہوئی تو ان کے مطابق تلال چودری صاحب نے اس واقعے پر جو وضاحتی بیان دینا تھا وہ میڈیا کو جاری کر دیا ہے البتہ میڈیا سے گفتگو یا ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کرنے کے حوالے سے کچھ اہم جو ہے وہ ڈیسیجن لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیا سے گفتگو کریں تو یہ بات تھی تلال چودری صاحب کے بھائی بلال چودری صاحب کی جن کی میرے سے گفتگو ہوئی واقعہ جیسے ہی نون لیگ کے جو فیصل آباد کے رنمہ ہیں ان کے علم میں آیا تو انہوں نے اس معاملے کو دوبانے کے لیے دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے اب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں سائرہ عفظل طارد اور اکرم انساری صاحب کو شامل کیا گیا ہے اور ٹاسک دیا گیا ہے کہ تین روز کے اندر اندر اس واقعے سے متعلق مکمل حقائق جو ہیں وہ پارٹی کے سامنے پیش کیے جائیں سی پیو فیصل آباد کی بات کر لیں تو ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دونوں پارٹیوں کی جانب سے کوئی درخواست نہیں دی گئی اور دونوں نے کہا کہ ہماری آپس میں جو ہیں وہ معاملات تیہ ہو چکے ہیں ہم کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تو آج کا دن یعنی کہ سنڈے کا دن کافی اہمیت کا حامل ہے اس واقعے سے متعلق اور یہ واقعہ آج کے دن مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھل کر سامنے آ جائے گا کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاضل رسل جوہان اس واقعے پر راولپنڈی میں ایک بڑی ہی اہم پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں اور کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے انہیں اس واقعے کا علم زیادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کئی ثبوتوں کے ساتھ فیاضل رسل جوہان یہ پریس کانفرنس کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلم لگ نون بھی آج اس حوالے سے کچھ اہم باتیں کرنے کا جوہے وہ امکان ظاہر کر رہی ہے اور سب کو انتظار ہے کہ تلال چودری یا خاتون ایمن نے خود سامنے آئے اور آ کر میڈیا کو بتائیں کہ آخر میں یہ واقعہ ہوا کیا کیونکہ اس وقت جو چیزیں میڈیا میں ذرائع سے چل رہی ہیں لوگ اس پر یقین کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جانب کوئی بھی ویڈیو سٹیٹمنٹ یا میڈیا سے ٹاک جوہے وہ نہیں کی جا رہے تلال چودری صاحب اور ان کے جو ریلیٹیف ہیں وہ مکمل طور پر آوائیڈ کر رہے ہیں کہ اس واقعے پر میڈیا میں کوئی بھی ان کی ویڈیو سٹیٹمنٹ یا ان کی ٹاک جوہے وہ نشر نہ ہو میں اس واقعے سے متعلق آپ کو جیسے یہ واقعہ شروع ہوا اس وقت سے آگاہ کر رہا ہوں میری پوری کوشش ہوگی کہ جو جو اپ ڈیٹس اس واقعے سے متعلق آتی جائیں میں آپ کو اپنی اس چینل کے توسط سے آگاہ کرتا رہا ہوں اب تک کے لئے فیلہ دیتنا ہی آپ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو سے متعلق اپنے خیالات کے اظہار ضرور کیجئے گا بہت شکریہ